موسیقی ہم خدا کے کلام اس طلاوت کریں گے کوئی بھی بلاند آواز کے ساتھ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں اس طلاوت کو پڑھ سکتے ہیں خداون کے زندی بخش کلام میں یہ ملکوم ہے اور یوہنہ کو اس کے شگردوں نے ان صحباتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شگردوں میں سے دو کو بلا کر خداون کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں آمین اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھیں گے یوہنہ کی انجیل میں سے یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باورس کی 29 نمبر آیت دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا براہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے آمین خدا اس کلام کے وسیلے ہم سموں کو برکت بخشے آمین آئیے سب تشریف رکھئے سب بولنگا حلیلویہ حلیلویہ خدا ان کی شکر گزاری ہو ایک بار پھر سے خدا ان کی حضوری میں جمع ہونے کے لیے ایک مہینے کے بعد ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور دستور کے مطابق آج ہم نے پوند ہونے کی رسم کو بھی ادا کیا اور تھوڑی دیر میں ہم یہ سمسی کے بدن کو اور اس کے لہو کو بھی پینے والے ہیں لیکن اس کے درمیان میں کچھ باتیں ہم خدا کی کلام میں سے سیکھنے والے ہیں بے شک یہ حوالے آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں اس میں کوئی بھی شاید نئی بات نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ پرانا اس کو ریپیٹ کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بات ضرور آپ کو چھوے گی اور آپ کے دل میں اترے گی ایسا میں امان رکھتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ ہم جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو چکا ہے پونے نو ہو چکے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے پیغام شروع ہونا تھا لیکن یہ بھی پندرہ منٹو پر چلے گئے تو تھوڑی بات کریں گے تاکہ ٹائم کو بھی ہم مدنظر رکھیں اور بات بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آپ اپنا اگر مضموع رکھنا چاہتے تو ایک منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے اگر حوالہ آپ نے سن لی ہے دونوں سن لی ہیں اگر کوئی رکھنا چاہتے تو ایک منٹ صرف ٹائم ہے آپ کے پاس آپ اپنا مضموع رکھ سکتے ہیں رپیڈ نہیں کیا جائے گا آپ اپنا اپنا حوالہ جلدی رکھ لیجئے اور اپنے اپنے پاس لکھ لیجئے تاکہ ہم اگری دفعہ اس پر بات کر سکیں یا آپ اس پر پیغام دے سکیں دیکھو دنیا کا گناہ اپنا اپنا مضموع لکھتے جائیے خدا کا برہ دیکھو اور تیسرا دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے دوسرا دن باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں بیت کادی بیت کادی بھلایا بھلایا خبر دی خبر دی چلے جی یہ مضمون ہو گئے ہیں اگر کسی نے نہیں رکھنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی بات موجود ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ضرور اس کے وسیلہ سے بھی آپ کو برکت ملے گی ضرور آپ اس بات پر سوچیں گے یا سمجھیں گے یا آپ کے دل میں بات اترے گی میرے پاس جو اس کا مضمون میں نے میرے دل میں خدا نے رکھا ہے وہ فیصلے کی گھڑی ہے فیصلے کی گھڑی فیصلہ کرنے کا وقت فیصلے کی گھڑی آج کا مضمون ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھئے یہ دو حوالے جو ہم نے تلاوت کیے ہیں یہ دونوں ہی ایک ہی بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کا نام یوہنہ ہے جس کا نام یوہنہ ہے یوہنہ ایک خاص آدمی ہے یس سمسی کے جتنے بھی شگرد ہیں یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا شگرد ہے اور عمر میں بھی شگردوں میں سے سب سے چھوٹا تھا یس سمسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور آخری وقت تک یس سمسی کی سلیبی موت تک بھی اس کے ساتھ تھا جب سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے تب ایک اکیلہ یہی تھا ایک اکیلہ یہی تھا جو یس سمسی کی سلیبی موت تک یس سمسی کے ساتھ تھا بات کچھ یوں ہے کہ جب یوہنہ کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے یوہنہ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں تو یوہنہ جو ہے وہ یہ والا جو ہم نے حصہ پڑھا ہے یہ اس کی زندگی کے یا قید خانہ کے اندر اس کے آخری الفاظ ہیں جو اس نے اپنے موں سے ادا کیے الفاظ کچھ یوں ہے کہ یوہنہ نے لکھا ہے کہ یوہنہ کو اس کے شگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی کن باتوں کی خبر دی جو پیچھے ہو رہے تھے جو کچھ ہوا بلکل اس کے ساتھ جڑا ہوا جو موجزہ ہے جو لوکا نے مینشن کیا ہے وہ مردوں میں سے ایک بندے کو زندہ کیا گیا ہے بیوہ کا بیٹا ہے جو نائن شہر کی بیوہ ہے اس کے بیٹے کو یسنسی نے زندہ کیا تو یہ باتیں یوہنہ تک پہنچی اس کے شگردوں نے بتائیں کہ ایک بندہ باہر گھوم رہا ہے جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے ایک بندہ باہر گھوم رہا ہے جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو یہاں سے بات چلتی ہے لکھائیں یوہنہ کو اس کے شگردوں نے ان سب باتوں ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شگردوں میں صرف دعو کو بلا کر خداون کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں آنے والا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی مضمون ہمارا کیا ہے فیصلے کی گھڑی آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں تو قصہ یوں ہے بیس آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں لفظ ہو بہوں ہیں لفظ ایک جیسے پہلی آیت کا آخری حصہ اور دوسری آیت کا آخری حصہ کیا آپ کو دونوں لفظوں میں کوئی فرق نظر آ رہے ہیں آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اور دوسری آیت کا آخری حصہ کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں جیسا استاد نے بولا ویسا ہی جا کر شاکردوں نے پوچھا ایک لفظ بھی اس میں بڑھایا گھٹایا نہیں اماندار آپ کو لگتے ہیں اماندار ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ ایک لفظ کا بھی اوپر نیچے انہوں نے کیا نہیں آپ کو لگتا ہے یہ اماندار ہے ہونا بھی چاہیے لگنا بھی چاہیے کہ جیسا استاد کہہ رہا ہے ایک لفظ کا بھی اوپر نیچے انہوں نے کیا نہیں ہے ایک لفظ بھی اوپر نیچے کیا نہیں لیکن بات یہاں تک نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوہنہ نے ان کو بھیجائی کیوں ہے یوہنہ نے ان کو بھیجائی کیوں ہے کیا یوہنہ کو کسی بات کی پرابلم تھی کوئی شک تھا کوئی شبہ تھا اس کے اندر یہی یوہنہ دوسرا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں اعلان کر چکا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے تو اب جب جیل کے اندر ہے جب قید خانہ کے اندر ہے اب یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے میں ایک چیز پر صرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں اس کے اندر صرف چھوٹی سی بات پیغام ہے یوہنہ اس بات کو جانتے ہیں یوہنہ اس بات سے واقف ہے یوہنہ ایک اور بھی اعلان کر چکے ہیں آئیے یوہنہ کی انجیل میں سے ہی پڑھ لیتے ہیں پینتیس نمبر آئیت کو پڑھ لیتے ہیں یوہنہ کی انجیل میں سے پہلے باپ کی پینتیس نمبر آئیت دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شویردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نکاح کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے یوہنہ ایک دفعہ پھر اعلان کرتے ہیں یوہنہ پھر اعلان کرتے ہیں پہلے اعلان کیا ایک دفعہ پھر سے اعلان کیا یہ خدا کا برہ ہے دو دفعہ خود ہی اعلان کیا ہے اسے کیا پتہ نہیں ہے ایک اور حوالہ پڑھئے اسی کی آیت نمبر ستائیس پڑھنی ہے چھبیس آئیس سے پڑھ لیئے چھبیس آئیس دونوں پڑھ لیئے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانیس سے وقت اسمہ دیتا ہوں فریسی اس بات کے لیے اس کے پاس آئے پوچھنے کے لیے فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیہ نہ وہ نبی تو ببتسمہ کیوں دیتا ہے پھر اس نے کہا یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے تم نہیں جانتے پر یوہنہ جانتا تھا تم نہیں جانتے یوہنہ جانتے ہیں اور آگے کیا لکھا ہے یعنی میرے بعد کا آنے والا یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق میں جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں آج قید خانہ میں جا کے بھول گیا آج قید خانہ میں جا کر بھول گیا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا دماغ کام نہیں کر رہا یا کر رہے اس کا ہی تو کر رہے اس کا ہی تو اس کا ہی تو دماغ کام کر رہے بتانا چاہتا ہوں یوہنہ یسو مسیح کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن یہ جو میں نے کہا ہو بہو لفظ ادا کرنے والے جیسا افتاد نے بولا ویسا ہی عمل کرنے والے یہ نہیں جانتے تھے یہ والے نہیں جانتے تھے کہ جس کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں جس کے چکر میں وہ تو اس کی جوتی کا تصمہ کھولنے کے لائق نہیں جس کے پیچھے ہم ہو بہو لفظ ادا کرتے ہیں پوری کاپی کرتے ہیں جس کی ہم کاپی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں بھائی یہ نہیں ہے جس کی ہم کاپیاں کرتے پھرتے وہ نہیں ہیں وہ تو کسی دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تصمہ کھولنے کے لائق نہیں جس کی یہ کاپی کر رہے ہیں آج کے دور میں کاپی پیسٹ ہے جو کہا ویسا ہی آکے پیسٹ کر دیا یہ ہنہ پوچھتا ہے حالانکہ وہ نہیں پوچھ رہا تھا حالانکہ وہ اسے کیوں پڑی یہ پوچھنے کی وہ تو پہلے اعلان کر رہے ہیں وہ خدا کا برہ ہے دیکھو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ وہ بھڑتا جائے اور میں گھٹتا جاؤں اسے اس بات کا علم ہے کہ میں اس کے جوتی کا تصمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں لیکن جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے جن شگردوں کی بات کی جا رہی ہے جو شگرد اس کی جان نہیں چوڑ رہے تھے قید خانہ میں یوہنہ ہے لیکن قید کی حالت میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں یوہنہ چاہتا ہے یوہنہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑے اور اس کے پیچھے جائیں جو زندگی دے سکتا ہے یوہنہ کیا چاہتا ہے اس کے پیچھے جائیں جو زندگی دے سکتا ہے لیکن یہ یوہنہ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں یہ یوہنہ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن یوہنہ ان کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا ہے یوہنہ ساتھ رکھنا نہیں چاہتا پر یہ ساتھ چھوڑنا کیونکہ یوہنہ اس بات کو جان چکا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ آ چکا ہے جو آنے والا ہے وہ آ چکا ہے اور جو آ چکا ہے اس کے پیچھے ان کو جانا چاہیے جو آنے والا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے اور یہی یوہنہ اپنے شگردوں کو سکھا رہا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ آ چکا ہے اور جیسے ہی اعلان اس نے کیا اس کو دیکھئے پینتیس آیت میں پینتیس آیت میں پہلے باپ کی پینتیس آیت سے جب اس نے اعلان کیا دوسرے دن پھر یوہنہ دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اچھا اس میں ایک بہت ہی خاص علمی بات ہے اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ شاید کی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہے یہ دوسرا دن کون سا اوپر سے بھی انتیس آیت میں بھی دوسرا دن اور پینتیس آیت میں پھر سے دوسرا دن اور پھر اس کی ترتالیس آیت کو پڑھیں گے ترتالیس آیت میں پھر دوسرا دن ایک ہی ایک ہی چپٹر کے اندر تین دفعہ دوسرا دن دوسرا دن دوسرا دن ہے اور اس کا دوسرا باب آپ پڑھتے ہیں دوسرا باب پڑھیں گے تو پھر تیسرے دن کی بات ہے یہ تیسرے دن کون سا ایک سوال جو غیر اقوام کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جب یسو مسی نے ببتسمہ لیا تھا تو ببتسمہ لینے کے بعد یسو جنگل میں گئے تھے یا شادی کی زیافت میں گئے تھے بائبل تو کہہ رہی وہ چالیس دن تک جنگل میں رہا تو یہاں تیسرے دن کون سا ہے بھائی یہاں پر وہ ببتسمہ لینے کے لیے آیا ہے ببتسمہ لے کر وہ تیسرے دن شادی کی زیافت میں جا پہنچا ہے تو یہ کون سا تیسرے دن ہے تو آپ کی بائبل میں تضاد پائے جاتے ہیں ایک ہی حوالے کے اندر تین دفعہ دوسرا دن دوسرا دن دوسرا دن اور پھر اگلے باہ میں جا کر آپ کہتے ہیں تیسرے دن ہے یہ کون سی بائبل پڑھا رہے ہیں آپ ہمیں تو یہ ایک بہت خاص خاص بات ہے سیکھنے والی تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب دوسرے دن کہا اس نے تو یہ وہ ٹائم پیلڈ تھا جب یسو کے پاس یوہنہ جو تھا وہ یسو کے پاس ببتسمہ لینے کے لیے آیا ہے یہ پہلے باپ کی انتیس نمبر آیت میں اور پینتیسویں آیت میں یہ چالیس دنوں کا فرق ہے یہ چالیس دنوں کا یہ چالیس دنوں کا فرق ہے اور چالیس دنوں کے بعد یہ دوسرے دن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ یسو کے پاس یوہنہ یسو یوہنہ کے پاس نہیں آیا ہے یہ پینتیس آیت میں لکھا ہوا ہے یسو اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کی یسو پر جو اس کے پاس نہیں آیا ہے اور پہلا جو اوپر والا ہے وہ ببتسمہ کا ٹائم ہے جب یسو نے ببتسمہ لیا تھا اور اس کے بعد چونتیس آئیت سے لے کر چونتی آئیت تک یہ والا ایریا آگے جا کر چالیس دنوں کا ہے جو مطی نے کوڑ کی ہے اور مرکس نے کوڑ کیا کہ وہ چالیس دن تک چالیس رات دن بیابان میں رہا اور بیابان کے آنے کے بعد یہ والا یہ وہ ٹائم ہے جب یسو جا رہا تھا تو یوہنہ نے پھر دے کر کہا وہ خدا کا برہ ہے وہ جب یوہنہ نے یہ اعلان کیا جب یوہنہ نے کیا لکھا ہے سنتیس نمبر آیت میں جی ایک ہی باب پڑھ رہے ہیں ایک باب کی سنتیس نمبر آئے دوسرے دن شگیرد وہ دونوں شگیرد وہ دونوں شگیرد اس کو کہتے سن کر یسو کے اس کو یہ جیسے استاد نے بولا گوھر کرنے مضموح ہمارا کیا ہے فیصلہ کی گھڑی ابھی ادھر سے اعلان ہوا ابھی ادھر سے کیا کہ دنیا کا جہان کا گناہ اٹھا کر لے کر جانے والا تو جا رہے ہیں اعلان کیا ہوا کہ دنیا جہان کا گناہ اٹھا کر لے کر جانے والا تو وہ جا رہے ہیں ہم کس کے پیچھے گھوم رہے ہیں ہمارا استاد تو کسی دوسرے کی منادی کر رہے ہیں ہمارا استاد کسی دوسرے کی اور جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز آئی یہ اعلان انہوں نے سنا اسی وقت فیصلہ کی ہے یہاں سے ہمارا مضمون ہے یہاں سے ہماری بات ہے ایک وہ شگیرد جو جیل کی حالت تک بھی مرنے مٹنے کے لئے تیار ہے نہیں چھوڑیں گے استاد کو کیا کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے استاد کو یہ دو شگیردوں نے نہیں سوچا ہے یہ دو بندوں نے انہوں نے نہیں سوچا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہے گھر والے کیا کہیں گے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہے استاد کیا کہے گا سوچا ہے ان دو بندوں نے یہ نہیں سوچا استاد جی کیا کہیں گے یہ نہیں سوچا معاشرہ کیا کہے گا یہ نہیں سوچے گا ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس چلا گیا انہوں نے کسی بات کیوں مدے نظر نہیں رکھا ان کو صرف سمجھایا ہے تو یہ سمجھایا ہے کہ فیصلے کی گھڑی ابھی ہے جیسے ہی کانوں میں آواز آئی ایک ہی کال ایک ہی کال پر انہوں نے یسو کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر رہی زیادہ آوازی آئی استاد نے ان کو الگ سے سمجھایا اب تو استاد بھیج رہا ہے اوہ بھئی جا کے پتا کر لو استاد کیا کہہ رہا ہے اوہ جا کے چک کر لو ٹوڑو ویہ لو اے ہو یہ یا کوئی ہو رہے آپ مجھے میرے کانوں میں آکے بتا رہے وہ مردے زندہ کر رہے میرے کانوں میں آکے یہ بتا رہے وہ مردے زندہ کر رہے اوہ بھئی اگر وہ زندہ کر رہے تو میرے پیچھے کسی لیے آتے ہیں اگر وہ مردے زندہ کر رہے تو تمہیں بائبل سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے اگر تمہیں پتا لگ رہے کہ بائبل کے سارے حوالے وہ پورے کر کے آپ کو دکھا رہے پھر کس بات کی شرمندگی کس بات کا ویٹ کس بات کا اعلان آپ کی آنکھوں کے سامنے بائبل پوری کی جا رہی ہے اور پھر ویٹ کس بات کر فیصلے کی گھڑی ان دو بندوں سے پوچھے انہوں نے کسی بات کو مد نظر نہیں رکھا رکھے کیا لکھے پڑھئے ذراعیت کو وہ دونوں شگیرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے پھولیے یسو پھر کر ان کو پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا بھونتے ہیں تُس ہی کی لینہ آ رہے ہیں انہوں نے اس سے کہا ہاں کیا لینے آ رہے ہیں تو جواب کیا ہے انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاد اے استاد اے استاد تُو کہاں رہتے ہیں سوال کیا کیا تُو کہاں رہتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوا اس نے کہا ان سے کہا چلو بہلو جا کے پھر پاس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روگ اس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ رہے یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہول یہ تھے ایک شماؤن پترس کا ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اندریاز یہاں پر آیا ہوئے ہیں ہاں جی اندریاز صاحب آیا ہوئے ہیں یسو کے دیکھا ہے یسو کے پیچھے آنا چاہتے ہو آپ کا ذکر آگے یہ پچھلی دعبہ بھی آیا تھا یہ پھر بھی فس گیا تھا اندریاز پچھلے پیگام میں بھی آگیا تھا جب یہ دھونڈنے چلا تھا کیونکہ یہ دوسرا بلاوہ اندریاز کے لیے آگیا ہے آن لائن دوسرا بلاوہ اس کے لیے آ چکا ہے پچھلے پیگام میں بتایا تھا اس کے پاس اندریاز کے پاس کچھ نہیں تھا روٹیاں اس کے پاس نہیں تھی لیکن اس نے ایسے بندے کو تلاش کر لیا تھا جو روٹیاں رکھتا ہے تو اندریاز آج پھر آگیا ہے پہلے یہ یسو کے پیچھ آئے گا پھر یہ ساتھ والے بھائی کو بھی لے کے آئے گا اس کا نام کیا ہے پلوس اندریاز ہی نہیں آرہا پلوس کیسے آئے گا صاحب تو بڑی دور کی بادہ صاحب تو بہت آگے نکل گیا ہے دعوت صاحب وہ تو ابھی دور ہے وہ تو ابھی کوئی بیڑ بکریاں چرا آ رہے ہیں ہاں اندریاز کا نمبر پہلے آ رہا ہے یہ دوسری دفعہ آن لائن پیگام آ گیا تھا اندریاز کے لیے اندریاز یسو کے پیچھے آیا اور آ کر اپنے بھائی کو بھی اپنے بھائی کو بھی اس نے یسو کے بارے میں بتایا اور یسو پترس نے اسے ہی گھڑی پترس نے اسے ہی گھڑی فیخلا کیا ہے اس اندریاز نے تو دیکھ لیا یسو کو جاتے دیکھا اس کے ساتھ وقت بھی بتایا پر یہ پترس نے وقت بتایا ہی نہیں ہے جیسے اس کے کانوں میں خبر پڑی یسو آ گیا ہے یسو آنے والا آ گیا ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا کر لے کر جائے گا وہ آ چکا ہے پترس اسی گھڑی فیصلہ کر چکا میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں میں بھی ہم اپنی بات کرتے ہیں کتنے بلاوے کتنی ترلے منتیں میسج ہر دفعہ مہینے بعد لہو پی لو مو تھوڑا ٹیڑا کر لو آنسو بہا لو دل کو تھوڑا سا کائل کر لو مائل کر لو پاؤں دھولو پھر اس کے بعد سی آئی ڈی لگتا رہے گا سی آئی ڈی نہیں چھوڑیں گے جو کچھ مرضی ہو جائے بے شک کلام یہاں پر مذہبہ پر آ کر سنائے جو کچھ مرضی کرنے پر فلم ڈرام میں ہم نہیں چھوڑیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم صرف دکھاوا کرنے کے لئے ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں ہم بلاوے پر آتے نہیں ہیں کتنی دفعہ یسو ہمیں کہا چکا ہے پیغام دے چکا ہے میرے پیچھے آجاؤ ہم کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں دنیا کو رکھیں دنیا کو چھوڑیں اس کو رکھیں اس کو رکھیں اس کو چھوڑیں اس کو کہیں گے وہ ہو جائے گا اس کو کہیں گے وہ ہو جائے گا اس کو کہیں گے ایسا ہو جائے گا اس کو کہیں گے جیسا ہو جائے گا یہ ہمارا ایسا جیسا تیسا ویسا نکل ہی نہیں رہا زندگیوں سے زندگی کیسے پانی ہے ہماری گھڑی فیصلے کی زندگی میں آئی نہیں رہی ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہو رہے کیا کوئی نیا جہان آپ کے لیے میرے لیے بسایا جائے گا کیا کوئی دوسری بائبل آسمان سے اترے گی کیا وقت رپیٹ کر کے یسو کو پھر سے زمین پر اترنا پڑے گا پھر سے شاگردوں کو اچناو کرنا پڑے گا پھر سے آ کر اسے سلیپ پر مرنا پڑے گا ہاں ایسا کچھ بھی ہونے والا وقت گزر گیا تو فیصلے کا ٹائم بھی گزر جائے گا اگر وقت پر فیصلہ نہیں کیا وقت پر فیصلہ نہیں کیا یہ قید کرنا میں بھی استاد کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یسو کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ یہ یسو کی بات سن کر استاد کی بات سن کر بھی یہ یسو کے پیچھے گئے ہوں گے کیونکہ ان کو یہٹ کھانا اچھا لگتا ہے قید کھانا میں استاد جی ہیں بس قید میں ہی رہیں گے ہم بڑے وفادار شکریہ ہم بڑے ہم بہت وفادار ہیں لیکن یسو کے وفادار نہیں ہونا چاہتا دو شکردوں نے اسی گھڑی فیصلہ لیا دو شکردوں نے اسی گھڑی اسی گھڑی فیصلہ لے لیا کان میں آواز آئی اعلان آیا دیکھو یہ خدا قبر ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے کوئی نہیں سوچے معاشرہ کیا کہے گا ماں کیا کہے گی باپ کیا کہے گا بیٹا کیا کہے گا پادری کیا کہے گا چرچ کیا کہے گا کلیسیا کیا کہے گی کچھ نہیں سوچے ریزن کیا تھا ہمیشہ کی زندگی پانی ہے ریزن کیا تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا درست وقت پر درست فیصلہ یوہنہ کا یہ دوسرا اس کے ساتھ یوہنہ ہے جس نے فیصلہ لیا اور یوہنہ کیا کر رہے ہیں یوہنہ آپ کے انجیل جو آپ پڑھتے ہیں یوہنہ کے انجیل لکھ رہا ہے یہی یوہنہ جب درست وقت پر درست فیصلہ لیتا ہے تین خطوط لکھ دیتا ہے اور یہاں تک بات نہیں ہے اس کا یہی فیصلہ استاد نے کہا یہ جہاں کے گناہ اٹھا لیے جانے والا ہے اسی وقت فیصلہ لے کر یہ آسمانوں تک آسمانوں کی سیر کرنے والا ہے یہ مکاشوہ کو حاصل کرنے والا ہے کیوں کیونکہ اس نے فیصلے کی گھڑی پر درست فیصلہ لے لیا ہے اور جو وقت پر فیصلے لیتے نہیں ہیں وقت گزر جاتا ہے انسان پچھتا تر ہے وقت گزر جاتا ہے ہم شاید ایسے جیسے تیسے ویسے میں پڑھے ہوئے ہیں کوئی فیصلہ لے نہیں پا رہے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے زندگی کا کوئی ڈسیئن نہیں ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے دنیا پہ آئے ہیں ایسے آئے ہیں ایسے ہی چلے جائیں گے یسو کے بارے میں صرف اتنا سنا جتنا گہر قوموں نے سنا یسو کے ساتھ کبھی شاید دلچسپی بڑی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ وقت بیتائیں کبھی دلچسپی آئی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے قدموں میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہمیشہ کی زندگی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف یسو مسیح ہے یہ جانتے ہوئے یسو ہی صرف ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے پھر بھی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں آج ہمیں باقی ساری چیزوں کی سمجھ ہے ساری بات ہوگی لیکن فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں فیصلے کی گھڑی ہمارے پاس آتی ہے ہم اس گھڑی کو چھوڑ دیتے ہیں چند ایک باتیں چند ایک فیصلے جو لوگوں نے لیے بائبل کے اندر آپ تلاش خود بھی کر سکتے ہیں بہت خاص خاص باتیں ان فیصلوں کے اندر پائی جاتی ہیں کس کس نے فیصلہ لیا غلط کس نے لیا اور صحیح کس نے لیا جو صحیح وقت پر فیصلہ لے لیتا ہے سب سے پہلے ربکہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں حالا کوئی نہیں پڑھیں گے اس بار نہیں بات کریں گے ربکہ کی فیصلے کو دیکھئے ربکہ نے فیصلہ لے لی ہے میں اپنے دلہے کے پاس جاؤں ربکہ نے فیصلہ اگر نوکر چلا جاتا اگر نوکر اگر نوکر چلا جاتا بعد میں کہتی ہاں بھی دیکھے گیا تھا وہ فلانی شاہ دیکھے گیا تھا مجھے چلا جانا چاہیے اس کو ہٹائیے پیچھے اس کو مجھے اس کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا ہو جاتا کر سکتے اچھا فیصلہ تھا نہیں درست وقت پر درست فیصلہ لیا ہے مجھے لینے کے لیے آیا ہے مجھے ساتھ رول قدس ہمارے پاس موجود ہے رول قدس کا دور ہے رول قدس ختم ہونے والا ہے اس کا دور ختم ہونے والا ہے خداوند یسو غیر قوموں کو چھوڑ کر اسرائیل کے پاس جانے والا ہے فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں رول قدس ختم ہونے سے مراد میری آپ کو برانے لگے رول قدس کا دور ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہاں سے ایک چیز ختم ہو جائے گی پھر ٹائم ختم ہو جائے گا خدا اسرائیل کے پاس چلا جائے گا میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا رول قدس کلیسیہ کو لے گا اور اس کی جگہ پر پھنچا دے گا تو فیصلہ کب آنا ہے آج یا مرنے کے بعد یا خدا اسرائیل میں چلا جائے گا تو پھر ہم کہے گی ہاں مجھے توبہ کر لینی چاہیے ہاں فیصلہ کی گھڑی کب ہے ابھی فیصلہ کی گھڑی ہے جیسے کان میں اعلان آیا اسی وقت شکدردوں نے چھوڑا اپنے استاد کو چھوڑا یہ بھی نہیں پوچھا استاد ہی ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں پوچھے ہیں نہیں پوچھے ہیں کیونکہ استاد خود اعلان کر رہے ہیں گناہ اٹھا کر لے کر جانے والا وہ جا رہے ہیں اسی گھڑی ربکہ نے اسی گھڑی فیصلہ لیا ہے ابھی مطیق انجیل کا وہ پیغام ابھی تک آیا نہیں ہے نام باپ کی جو سٹڈی چال رہی ہے اس میں مطیق اچناو کیا جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کر رہیں گے مطیق کی سٹڈی کے اندر مطیق کو ابھی اب امیچن کریں اس بات کو کہ ایک بندہ پیسے کی مشین پر بیٹھا ہوا ہے پیسے کی مشین پر تھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے کرنا یہ ٹول ٹیکس والے کیا کرتے ہیں ہاں ڈنڈا نیچے کرتے ہیں پیسے دیں گا پھر آگے جائیں گا جگہ ٹیکس یہ جگہ ٹیکس لینے والا تھا یہ جگہ تھا یہ کیا کہتا ہے یہ سلے کہا میرے پیجے کتنی باتیں سنی کتنی دفعہ اعلان ہوا ایک ہی دفعہ فیصلہ کیا یا نہیں جگہ پن ختم کر دیا ہے ایک اعلان سن کر جگہ پن اور پیسے پیسہ سارے کا سارا وہاں پر پھینکا ہے نہیں چاہیے پیسہ آواز یسو کیا یہ ہے آواز مطی کے انجی لکھ دا لی اس نے ایک آواز سنی مطی کے انجی لکھ دی آئیہودیوں کے لیے سب سے بڑا پیغام مطی نے دیا ہے اور پھر یہاں تک نہیں ہے نئے یسلم کے اندر ایک پلر کا کام کر رہے ہیں جنہوں نے درست وقت پر درست فیصلے لی ہیں ہم فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں ہم نے رول قدس پان ہے نہیں پان ہے ہم نے زندگی پانی ہے نہیں پانی ہے ابھی چرچ میں آتے ہیں ہم نے پانی ہے زندگی ہم نے تھوڑی دیر باہر نکلیں گے پھر ویسے کے ویسے پھر بھول جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں فیصلے کی گھڑی ہمارے پاس موجود ہیں ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں شکردوں نے سب شکردوں کو دیکھی ہے جس کو بھی دیکھیں گے جس کو آواز آئی ہے اسی گھڑی فیصلہ لی ہے لکھا ہوا ہے پترس اور یہنا کے بارے میں باقی شکردوں کے بارے میں وہ جالوں کی مرحمت کر رہے تھے جالوں کی یسو نے کہا میرے پیچھے کیا کہہ رہے تھے ہمیں جال ٹھیک کر لینے نہیں جال پڑے ہیں پڑے رہے نہیں حوالہ اس کے ساتھ لنکھ کر رہے ہیں سلاتین کی کتاب کا لنکھ ہے پڑیں گے نہیں زبان نہیں علیشہ کے بارے میں علیہ جا رہے ہیں علیشہ نے کیا کہا علیشہ کو اس نے کہا آلہ کے بیل جوڑی بیل چلا رہا تھا علیہ نے جاتے جاتے کہا میرے پیچھے کون ہو بھائی جس کے پیچھے میں نے آنا ہے جانتا تھا کس کے پیچھے آنا ہے فیصلے کی گڑی تھی آج اگر ایک آواز سن کر اس کے پیچھے چلا گیا ہے یہی علیشہ ایک وقت آئے گا کہ علیہ کا دونہ مسا اپنی زندگی کے اندر لے کر زندگی کے اندر گھومے گا اگر وہ کہہ دیتا بھائی مجھے اپنا تعارف کرو میں آپ کو جانا چاہتا ہوں آپ اچھے ہو تعلیم کیسی ہے کیسی بات سناتے ہو آپ کو کوئی میار ہے مقام ہے تعلیم کتنی ہے سیڈیو گیٹ کتھر ہے کچھ بھی ایسا پوچھا نہیں ہے آواز آئی ہے وہ فیصلہ کر چکا اسی گھڑی فیصلہ کر لیا سب کچھ وہیں کا وہیں چھوڑا اور استاد کے پیچھے ایلیا کے پیچھے اور یہی ایک دن ایلیا جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کا دونہ مسہ اس کے اوپر تھا اگر وہ آج فیصلہ درست نہ لیتا فیصلہ کی گھڑی کو کھو دیتا تو شاید اس کا دونہ مسہ اس کی زندگی میں نہیں آتا ہم نے مسہ تو دیکھا زندگی میں اس کا مسہ اس نے دونے مسہ دو ڈبل موج سے کیے پر یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک آواز پر آمین کہتا اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہم کتنی کتنی آوازیں سن کر بھی پیچھے نہیں آ رہے ہم کتنی کب فیصلہ کریں گے کتنی آوازیں سنیں گے برطلمائی کو دیکھئے اس نے وقت جانے دیا شاکردو چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو اور بھئی کون جہا رہے کون جہا رہے بتایا کیا ہے یہ یسو جہا رہے ابن داؤد مجھ پر رہم کر کس نے بتایا ابن داؤد ہے ہاں کس نے بتایا جب جستجو دل میں ہوتی ہے خود آپ بھید کھول دیتا ہے جب جستجو اندر آتی ہے لگن لگتی ہے تڑپ لگتی ہے بھید خود بخود اپن ہو جاتے ابن داؤد مجھ پر رہم کر اپنی چھپ کرو چھپ کرو کوئی سے چھپ کرا کیونکہ اس کے فیصلے کی گھڑی تھی میں نے آج شفا لے کر لی رہے میں نے آج شفا برطلمائی کی زندگی پر کبھی پھر سے سٹیڈی کر لیں گے اس کی زندگی کے کریکٹر پر گوھر کریں گے اس نے کیا کچھ حاصل کیا لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس نے فیصلہ لی ہے درست وقت پر این وقت پر اس نے فیصلہ لے لی ہے میں نے یسو کو جانے نہیں دینا ہے میں نے یسو کو جانے ہمارے پاس بھی یسو آیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے تو پتہ ہے آپ کے آواز نہیں نکل رہی ہے کیونکہ اگر آیا ہوتا تو ضرور آپ کے آواز نکلتی میرے پاس یسو آیا ہوا ہے آپ کے پاس میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں مذہب کرتا ہوں میرے پاس یسو آیا ہوا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یسو آیا ہے تو پھر فیصلہ لینا پڑے گا پھر یسو کو جانا نہیں چاہیے یا سکھو جانا نہیں چاہیے بادشاہ قریب سے چلا جائے اور مانگنے والا خالی ہاتھ رہ جائے کیسے ممکن ہے ہم خالی رہ جائیں یا ہم خالی ہیں اس کے پیچھے وجہ ہم فیصلہ کاری نہیں پا رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں صدرک عبدالنجو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کونسا فیصلہ لیے ہیں آگ جل رہی ہے ساتھ گناہ کو تیز کر دو ساتھ گناہ کر دو تو کر دو بھائی کر دو کر دو ہمیں کیے آپ تھوڑی آگ میں بھی ڈالو گے ہم نے مرنے آپ زیادہ ڈالو گے ہم زیادہ مر جائیں گے مر نہیں ہے نا مر نہیں ہے تھوڑی میں ڈالو زیادہ میں ڈالو دانیل کے پاس کھڑے ہو جائیں دانیل سے پوچھیں گے شیروں کی مال میں ڈالنا ہے مال میں ڈالو شیر کیا کے ڈالو بھائی لے کے آؤ جیسے پھینک ہو مجھے پھینک دو مجھے کھا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری مورت کے آگے نہیں جھکنا ہے تمہاری مورت کے آگے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں شیطان کو ماننے نہیں ماننے کرنے نہیں کرنے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ تو آگ میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہم جائیں گے ہم آگ میں آگ میں گئے آج تک ان کا نام روزے روشن کی طرح ہے رہتی دنیا تک رہے گا قیامت کے بعد بھی ان کا نام قائم رہے گا وہ عبدالعباد ستاروں کی مانت روشن ہوں گے کیونکہ انہوں نے فیصلے کی گھڑی پر درست فیصلہ لی ہے انہوں نے فیصلہ جب لینا تھا تو وہ گبرائے نہیں ہیں وہ گبرائے نہیں انہوں نے فیصلہ لی لی یہاں ہی ہم آگ میں جانے کے لیے تھے ربقہ کو ہم نے دیکھا وہ جانے کے لیے تیار یوہنہ کو ہم نے دیکھا اندریاس کو ہم نے دیکھا برطلمائی کو دیکھا متی کو دیکھا یہ سب کرنے کے لیے تیار اور جنوں کیوں نے کیا آج ان کا نام اس کتاب حیات میں لکھ دیا گیا اور وہ مٹ سکتا نہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ لے لیے راہب قسمی کا فیصلہ آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں راہب قسمی نے فیصلہ لے لیا ان جسوسوں کے ساتھ جان جا سکتی تھی جان لیکن جان جائے تو جائے جان اس نے خدا کے لوگوں کو پناہ دینا ضروری سمجھا فیصلہ اچھا تھا اور پھر کیا ہوا اس کے اچھے فیصلے نے اس کو خود کو بھی بچایا اور پھر اپنے پورے خاندان اور پوری نسل کو بھی بچا دیا روت نے فیصلہ لیا اچھا فیصلہ لیا فیصلے کی گھڑی کو اس نے جانے نہیں دی اس کی دوسری اس کی ساتھ والی جٹانی وہ بھی فیصلہ لے چکی اچھا تھا یا غلط تھا ہم سب جانتے ہیں اس نے واپس جانے کا فیصلہ لی اس نے واپس جانے والوں کا حل کیا ہے خدا کے لائق حل پر جو ہاتھ رہ کر پیچھے دیکھتے ہیں وہ میرے لائق لوت کی بیوی پیچھے دیکھتے دو نمکہ ستون اگر اس کی جٹانی پیچھے جائے تو پھر پرانے دیوتوں کے پاس پیچھے جو بھی جائے گا پیچھے مڑے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا اوہ یسو کے لائق نہیں ہے اوہ یسو کے لائق آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا پیچھے جانا یا آگے جانا ہے یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا کبھی ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی ہم آگے چلے جاتے ہیں ہمارا سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم آگے سفر کو بڑھا نہیں پا رہے ہیں ہم جو نعمت ملی اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں جو کلام کی نعمت ملی اس سے آگے نکل نہیں پا رہے ہیں اگر کچی بادی میں جمع ہے تو کچی بادی سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں وجہ کیونکہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے پھر اترا پیچھے چلے جاتے ہیں ریورس چلے جاتے ہیں ہم سب دانشوار یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں بیواکوف ہوں مجھے کلام کی سمجھ نہیں ہے کلام کی سمجھ رکھتے ہوئے بھی کلام اندر رکھتے ہوئے بھی بلیس کو اندر رکھ لیتے ہیں کسی کونے میں بٹھا کر رکھ لیتے ہیں نہیں رکھتے ہیں ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں سب کے سب اکثر خطا کر جاتے ہیں اور جیسے ہی خطا ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے ہم ریورس ہو جاتے ہیں پھر سپیڈ پر رکھ جاتے ہیں سپیڈ رکھ جاتی ہے نہ روزہ رکھ پاتے ہیں دعا کر پاتے نہ سٹڈی کر پاتے کئی کئی دن ہم گزار دیتے ہیں ایسے ہی کیوں پھر یاد آتا ہو ہو گلت ہو گیا اور پھر جب ہوش آتا تین چار پانچ چھے مہنے گزر جاتا ہے یہ تب تک ہمارا سفر جو ہم نے بہت دور تک جانا تھا ہم اتنا ہی پیچھے ہم چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے یا ہم نے پیچھے جانا ہے یہاں پر رہتے رہتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے ہم ایسا کریں گے ابراہام اور اس کی بیوی نے گلت فیصلہ لیا ابراہام اور اس کی بیوی نے گلت فیصلہ لیا یہ گلت فیصلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں گلت رکھتے تو ہوں گلت فیصلہ ابراہام اور اس کی بیوی نے گلت فیصلہ لیا جب سارا نے کہا کہ لونڈی کو لے لے اور اس سے بچہ پیدا کر یہ ان کا گلت فیصلہ تھا اور اس کی سزا آج تک ہم بغت رہے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک سزا بغتی جائے گی جیسے آدم نے غلط فیصلہ لیا یا ہوا نے غلط لیا ان کی سزا آج تک بغتی جا رہی ہے اب رہام کی سزا بھی آج تک بغتی جا رہی ہے جو انہوں نے غلط فیصلہ لیا اس کے بعد راہل نے غلط فیصلہ لیا جب اس نے اپنے باپ کے گھر سے نکلی تو بتوں کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی اس کا غلط فیصلہ تھا صحیح فیصلہ نہیں تھا ہاں اس نے چلاکی لگا کر اونٹ سے نہ اتری بتوں کو نیچے چرا لیا لیکن یقوب نے پیشنگوئی کر دی کہ جس کے پاس تیرے بتیں وہ مار دیا جائے جس کے پاس تیرے بتیں وہیں کہ وہیں تو نہیں مری لیکن وہاں ملک میں جانے تک وہ مر گئی بیتلہم تک پہنچتے پہنچتے رستے میں کبر نکال دی اس کی چلو ادھر مرو کیوں کیونکہ تجھے بتوں سے پیار ہے اور نبی نے کہا دیا تھا کہ جس نے بچر آئے وہ مر دیا جائے گا مر جائے گا تو وہ ملک کنان تک پہنچنے سے پہلے پیچھے ہی یہ اس لیم سے آٹھ دس کلومیٹر پیچھے ہی مر گئی اور رستے میں اس کی کبر کھود کر وہاں پر دفنا دیا کیونکہ اس نے غلط فیصلہ لیا تھا زندہ خدا کے پاس جانے کے لیے جہاں زندہ خدا کے پاس رہی ہے لیکن بتوں کو ساتھ لے کر جا رہے اس کا غلط فیصلہ تھا ہننیہ سفیرہ کا غلط فیصلہ تھا یہ تو ہم نے کئی دفعہ سنے ان کا غلط فیصلہ تھا فیصلے کی گھڑی تھی زندگی پانے کی لیکن انہیں نے غلط دیسیجن لے کر اپنے آپ کو موت کے گھاڑ ہوتا رہے یہودہ سکریوتی کا فیصلہ غلط فیصلہ تھا یسو کو بیچنے کا پیسے تو کمالیے پر زندگی گھوا لیے پیسے تو کمائے پر زندگی گھوا لیے جہازی کا فیصلہ جو اس کے جہازی کے نوکر نے فیصلہ لیا وہ غلط فیصلہ تھا سور سور تو لے لیے لیکن کوڑ اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے لیا ہے جہازی کی بات ہے سوری جہازی کی جہازی نے کیا کیا غلط فیصلہ لیا سور تو لے لیے لیکن اپنے اوپر اپنی نسل کے اوپر کوڑ لے لیا ہے قائن نے غلط فیصلہ لیا اپنے بھائی کو مار کر باگ سے باہر نکل گیا یا خدا کی حضوری سے باہر نکل گیا یہ سارے غلط فیصلے ہیں ہم نے بھی فیصلہ لینے کیونکہ فیصلے کی گھڑی ہمارے پاس غلط لینے یا صحیح لینے سو اکن بن کرمی کا اس کے ساتھ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اکن بن کرمی نے غلط فیصلہ لیا کہ خدا کی مقصود کی ہوئی چیزوں میں سے چوری کی ہے اکن بن کرمی نے خدا کی مقصود چیزوں میں سے چوری کی ہے اپنے آپ پر گوھر کریں گے ہم خدا کی جو مقصود چیزیں ہیں خدا کی سب سے مقصود چیز ہماری باڈی ہے ہمارا بدن ہے جو خدا کا مقدس ہے اس کی ہم کتنی چوری کرتے ہیں اس کو ہم کتنا غلط ٹریک پر استعمال کرتے ہیں اکن بن کرمی کا فیصلہ غلط فیصلہ کورا ابی رام اور داتن کا فیصلہ غلط فیصلہ انہوں نے فیصلے کی گھڑی پر مخالفت میں کھڑے ہو گئے چاہیے تو موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوتے پر انہوں نے الگ سے کہا جی تو ہی خالی خدا نہ گل کر سکنا ہے اس ہی نہیں کر سکتے تیرنا خدا زیادہ گل کردہ ساڑھے نہ نہیں کردہ تو گلت فیصلہ لیے تو یوہنہ کے شکردوں کا میں نے بتایا انہوں نے درست فیصلے لیے کچھ نہیں سوچا انہوں نے صرف ایک سوچا ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہے ہیں اور پترس نے اس کے بارے میں بہت خوب لکھا آج صبح جب میں اٹھا تو اس کے یہ حوالہ خدا نے مجھے دیا تھا خاص بات تھی پترس نے لکھا پانچویں باب کی ساتھویں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنی ساری فکر اس پر ڈال دیں کیونکہ اسے تیری فکر ہے یا اسے تمہاری فکر ہے اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دیں تو یہاں پر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ یوہنہ نے کہا یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے یوہنہ نے کیا کہا تھا یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے پترس نے کیا کہا اپنی ساری فکریں تو ہم ڈالتے ڈولتے کچھ نہیں ہم ڈالتے ڈولتے نہ تو ہم اپنے گناہ یا سوپہ ڈالتے اور نہ اپنی فکریں یا سوپہ ڈالتے ہم اپنی فکر خود سے کرنا چاہتے آپ میرے ساتھ مجھے بھی کہو سکتے میں نے کیا کہا ہم اپنی فکریں خود پالنا چاہتے ہم اپنی فکر خود کرتے یہ کریں گے تو وہ ہوگا وہ کریں گے تو یہ ہوگا ایسا نہیں کیا تو ویسا نہیں ہوگا ویسا نہیں کریں گے تو جیسا نہیں ہوگا یہ ہماری زندگی کا سٹیکچر ہے ہم کوئی بھی فکر یسوپہ ڈالتے ہم کمائی نہیں کریں گے تو روٹی کیسے کھائیں گے پیسے جمع نہیں کریں گے تو شادیاں کیسے کریں گے پیسے جمع نہیں کریں گے تو گھر کیسے بنائیں گے یہ ساری فکریں ہماری ہیں یہ ساری فکریں تو یہ ساری فکریں اٹھاؤ یہ صبح ڈالو یہ ساری فکریں اٹھاؤ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے ہم اپنی فکروں میں خود مرنا چاہتے ہیں ہم اپنی فکروں میں اور اپنے گناہوں میں بھی خود ہی مرنا چاہتے ہیں ہم اپنے گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں اگر کسی نے کر لیا اس کا بھی نہیں چھوڑتے نہ کسی کا چھوڑتے نہ اپنا چھوڑتے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے آپ کی برداشت سے باہر ہے کیا کرنے آپ نے پکڑو پکڑ کر یسو کے اوپر ڈالو ڈالتے ہیں ہم تو اپنا نہیں ڈالتے ہیں ہم تو چرچہ کرنے والے ہیں ہم تو چرچہ کرنے والے ہیں ادھر کی بات سنکر ادھر پنچاتے ہیں ادھر کی پات سنکر ادھر پنچاتے ہیں اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا وہ ایسا کہہ رہا تھا وہ ایسا کہہ رہی ہے ہم یسو پر نہیں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ گلت ہے تو اس کو صحیح کر دے یہ گلت ہے یہ ہم سے ہوتا اور ہماری فکریں ہم خود سنبھالتے ہیں جیسے کہ ہم نے کاری لینا ہے جیسے کہ ہم نے ہوتا ہوتا ہم سے کچھ بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سے اور میں نے ایک دفعہ دو دفعہ پہلے یہ پیغام کا حساب نایا تھا سنڈے سروس کے اندر پیسے ہم اس نیت سے جمع کرتے ہیں برے وقت میں کام آئے ہاں سوچ کیا ہے برے وقت میں پھر آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے سارے پیسے نکل جاتے ہیں اور پھر کچھ ایکشرا مانگ کے بھی لوگوں سے ہدار لے کر بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ بنیاد کیا تھی برے وقت کے لیے کام آئے گا اور زیادہ پھر پیسے سمالتے ہیں شادی پہ کام آئے گا اور پھر وہ شادی پہ نکل جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے شادی پہ کام کریں گے شادی پہ نکل جاتے ہیں کوئی مطلب ایسا کہلے تھا مرنے جینے سے کام آئیں گے وہ پھر مرنے جینے پہ نکل جاتے ہیں خدا کے لئے کب کبھی سوچاؤ آٹھ لاکھ کی کمیٹی ڈالنی ہے یسو کے لئے ڈالیں گے دس لاکھ کی کمیٹی یسو کے لئے ڈالیں گے جب دس لاکھیں نکل گی پھر پروگرام پہ پروگرام کروائیں شاید کوئی دنیا میں ایسا بندہ پیدا ہو جس نے گلہ رکھاؤ جس نے پیسے یسو کے لئے ایسا ہوتا کم ہوتا ہے پچھلے پیغام میں کہا تھا اپنا مال وہاں پر جمع کرو بدھ کی سٹیڈی میں جہاں چوری نہیں ہوتی ہے لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے نہیں ہے کہ خزانہ جو آسمان پر جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اس بات پر ہمارا ایمان بالکل بھی نہیں ہے ہم فیصلہ کاری نہیں پاتے ہیں ہم کسی بھی معاملے میں فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ ہم اپنی فکریں خود پالنا چاہتے ہیں پترس کہہ رہے ہیں اپنی فکر وہ جال چھوڑ کے ہے اسے پتہ ہے کہ جال ٹوٹے چھوڑ کے ہے تھا اب کمی کسی بات کی نہیں ہے مچھلیاں پکڑنے والا کتابیں لکھ رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہے میں وائز کروں گا تین ہزار پتل جائیں یہ کہہ سکتا ہے اوہ بھئی ہم نے کام کم کوئی نہیں کرنا ہے یہ کہہ سکتا ہے ہم نے کام کام تو تمہارا کام کام کرو یا نہ کرو ہم تو کلام اور دعا میں مسرور رہیں گے کہا یا نہیں اس کو تجربہ ہے اس بات کا تجربہ ہے کیونکہ اس نے پہلی کال پر فیصلہ لے لیا تھا کہ میں یسو کے پیچھے جاؤں گا پہلی کال پر فیصلہ لیا یسو کے پیچھے ٹوٹے جال چھوڑ کر بھی بھاگ آیا ہے اور پھر بڑی بڑی مچھلیاں بھی پکڑی اس نے جسمانی بھی اور روحانی بھی مچھلیوں کے امبار لگا دیا کیوں کیونکہ پہلی کال پر فیصلہ درست لے لیا ہے اس نے فیصلے کو چکایا نہیں ہے آپ نشانے کو دیکھیں بندوق سے کبھی نشانے کا کسی نے سنا ہو مارا ہو کبھی موقع ملا ہو کتنا کتنا کتنی جگہ ہوتی ایک نشان ہوتے ہیں اس پہ آپ نے نشانہ تارگٹ کرنے ہلکہ سے ادھر ہی کرنے کیا کہیں گے نشانہ لگ گئے نہیں یہاں پہ تارگٹ ہے آپ کا نشانہ یہاں پہ لگ گیا ہے آیا گول دہرے میں ہی ہے لیکن یہاں پہ لگا بلیک رنگ پہ لگا نہیں آپ کا کہیں گے میں جیت کیا ہوں میں نے فیصلہ کر لیا میرا فیصلہ صحیح ہو گیا نشانہ صحیح لگ گیا نہیں ہمارے ایسے نشانے لگ رہے ہیں تارگٹ کے اوپر ہم نہیں آ رہے ہیں جو تارگٹ ہے جو گول ہے جہاں پر ہم نے کھڑے ہونے وہاں پر آنے کا ہمارا فیصلہ نہیں ہو پا ہلکہ سا نشان یوں سے یوں گیا تو آپ کی بات خراب ہو جائے آپ کام آدھا کر رہے ہیں دعا کرنی ہے یا روزہ رکھنے بائبل پڑھنی ہے ہلکی سی بات چکے گی تو آپ خراب ہو جائے گے ہوا 99% صحیح تھی یا غلط تھی ایک فیصد خراب ہی لیکن باگ کے اندر رہی ہلکا سا نشانہ چکے ہیں ہمارے کتنے نشانے چکے ہیں ہمارے کتنے نشانے چکے ہیں پھر بھی ہمیں سمجھ میں شاید نہیں آ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم صحیح فیصلہ کر چکے ہیں یا ہم غلط فیصلہ کر چکے ہیں ہر مہینے ہر دفعہ یسو ہمیں اپنے پاس بلا ہر روز کی میٹنگ میں تو آتے ہی آتے لیکن ہر مہینے وہ اپنا لہو دیتا ہے ہر مہینے اپنا وہ بدن دیتا ہے کھانے کے لئے کھاؤ اس کو کھانے والا اس کو پینے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے کیا پوچھیں گے ہاں یہ ہمیشہ کی زندگی پالی ہے آواز نہیں نکلے دی آواز کیوں کیونکہ روٹی کھائی ہے اور انگور کا جوس پیئے نہ تو یسو کا لہو بنا پیا اور نہ یسو کا بدن اندر گیا کیونکہ فیصلہ تو ہم نے لینے کہ ہم روٹی کھائیں گے یا بدن کھائیں گے فیصلہ تو ہم نے لینے کہ یہ انگور کا رس ہے یا یہ یسو کا لہو ہے اگر یسو کا لہو زندگی میں آ جائے کیا زندگی ویسی رہتی جیسے پہلی ہوتی ہے اس کا بدن ہمارے بدن میں آ جائے پہلے ویسی رہے گے جیسے پہلے ہم ویسی رہتے ہیں ہر مہینے کھا کر بھی ویسی رہتے ہیں ہر مہینے کھا کر بھی ویسی رہتے ہیں جیسے ہم ہیں کیونکہ ہم فیصلے کی گھڑی پر فیصلہ کر ہی نہیں پاتے ہیں آئیے آج فیصلہ کریں فیصلے کی گھڑی کو جانے مت دیجئے یسو آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا برطل مائی کی طرح آج میں ہمیشہ کی زندگی پاک کری رہوں گا آج میں تیرے بدن کو کھاؤں گا تیرے لہو کو پیوں گا میں پہلے جیسا نہیں رہوں گا کتنے فیصلے میں نے آپ کے سامنے رکھے غلط بھی رکھے صحیح بھی رکھے یسو کے لہو سے اس کے بدن سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے بدن سے اس کے لہو سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے اس نے ہمیں بدن کھانے کو دے دیا ہے لہو پینے کو دے دیا ہے تاکہ ہم کھائیں اور پیئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اگر یہ وقت گوا دیا اگر یہ وقت یہ دوبارہ شاید زندگی میں نہیں ملے گا یہ دوبارہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں وہ توبہ کرے گا تو میں کروں گا وہ مختصمہ لے گا تو میں دوں گا اس نے کیا نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنا اس نے کر لیا تو میں بھی کرنا ایسے بات نہیں بنے گی فیصلہ آپ کو خود کرنے پھلا تو اس کے پاس یہ سو جاتا ہے ہیردو اس کے پاس لے جاؤ پہنٹو اس کے پاس لے جاؤ گھومتے رہتے ہیں فیصلہ نہیں ہو پا رہے آخر کار پہلے کو فیصلہ کرنا پڑے بے شک ہاتھ دو لیے سزا تو نہیں دینی سزا فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے یسو کو مارنا ہے یسو کو زندہ رکھنا ہے فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے کوئی بھی دوسرا آپ کی جگہ پہ فیصلہ نہیں لے سکتا ہے اپنی آنکھیں بند کیجئے آنکھیں بند کیجئے فیصلہ لیجئے دیکھئے پینتوس پیلاتوس فیصلہ تجھے کرنا ہے بھائی یسو کو مارنا ہے یا یسو کو زندہ رکھنا ہے تجھے کسی دوسرے کے پاس بھیجنے کا کوئی اختیار نہیں ہے تجھے ہی فیصلہ لینا ہے ہاتھ دونے ہے تو دھولے لیکن فیصلہ تجھے کرنا ہے مارنا ہے یا زندہ رکھنا ہے فیصلہ کی گھڑی تیرے پاس ہے فیصلہ کی گھڑی آپ کے پاس آگئی یہ یسو کو موت دے سکتا تھا یسو کو زندہ رکھ سکتا تھا فیصلہ کی گھڑی اس کے پاس تھی صوبے دار کو دیکھئے وہ کہہ کہہ رہا ہے یہ بے شک راستباز آدمی تھا بھئی اب فیصلے کی گھڑی جا چکی یسو مسلوب ہو چکے تب فیصلہ تجھے کرنا تھا جب تیرے اختیار میں تھا اور سپاہی مار رہے تھے سپاہی تھوک رہے تھے تب تیرے پاس فیصلے کی گھڑی تھی کہ تُو نے یسو کو بچانا ہے یا مارنا ہے مارنے کے بعد راستباز ہے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج ہی ابھی ابھی فیصلے کا وقت ہے ابھی کی گھڑی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے یسو آپ کے پاس آگیا ہے پیغام آپ کے پاس آگیا ہے اس کا لہو آپ کے پاس آگیا ہے اس کا بدن آپ کے پاس آگیا ہے اس کو پینا ہے اس کو کھانا ہے کھا کر پھر دنیا میں جانا ہے یا کھا کر آج کے بعد دنیا میں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے فیصلے کی گھڑی آپ کے پاس ہے فیصلہ آپ نے محفوظ کرنا ہے فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے آپ کا فیصلہ جانزیب نہیں کرے گا آپ کا فیصلہ ایمانویل نہیں کرے گا آپ کا فیصلہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں چھٹا نہیں کرے گا آپ کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے جس نے بھی فیصلہ لیا ہے اس نے خود لیا ہے ہننیا سفیرہ کو فیصلہ لینا ہے مرنے کا تو وہ مریں گے ربکہ نے جانے کا فیصلہ لیا ہے وہ جائے گی جانا آپ نے ہے جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی اور جو نیسرے سے پیدا ہوگا وہی آسمان کی بادشاہی میں جائے گا دوسرا کچھ نہیں کر سکے گا فیصلہ آپ کو لینا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کسی دوسرے پر امید مت کریں ملاؤن وہ آدمی ہے جو کسی بشر کو اپنا زور بازو مانتا ہے خدا پر تو عقل کریں خدا پر بروسہ کریں خدا پر فیصلہ خدا کے لیے فیصلہ کر لیں مجھے زندگی کو لینا ہے یا موت کو لینا ہے میں نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے یا میں نے مر جانا ہے فیصلہ آپ نے محفوظ کرنا ہے دعا کیجئے پریز دلورڈ ہالیلوی